اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے جی کے ویب ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ شافیر یاز ناظرین اس وقت ہم اسی مقام پر موجود ہے جس مقام پر کل وزیراعظم نریندر موڈی لوگوں کے ایک بڑے جلسے سے خطاب کریں گے آپ کو بتاتے چلے کہ چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت بچا ہے اس ریالی میں جس میں لوگوں کے ایک سیلاب کی توقع کی جاری ہے آپ کو بتاتے چلے کہ وزیراعظم نریندر موڈی جب کشمیر آئیں گے تو وہ کشمیر کے لیے کافی سارے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتہ کرنے جا رہے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ درگاہ حضرت بل کی تیزین و آرائش کے لیے بھی ایک بڑے پروجیکٹ کا اعلان کریں گے اس کے علاوہ وہ چالیس سے بھی زائد نئے سیہتی مقامات کی نقاب کو شائع کریں گے اور ایک ہزار سے بھی زائد نوجوانوں میں جو ملازمت کے خواہش مند ہیں ان میں جوب لیٹرز فرہم کریں گے اور اس کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے منصوبے ہیں جو کل وہ یہاں پر عوام کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ یہ آرٹیکل تین سو ستر کی منصوبی کے بعد وزیراعظم نریندر موڈی کا پہلا وادی کشمیر کا دورہ ہوگا اور پچھلے ایک ماہ میں یہ ان کا یوٹی کا دوسرا دورہ ہوگا آپ کو بتاتے چلے کہ پچھلے مہینے 20 فروری کو وزیراعظم نے جمہو کا دورہ کیا تھا جس دوران انہوں نے وہاں پر بھی لوگوں کے ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر 32 کروڑ کے الگ الگ ترقیاتی پروجیکٹوں کی بھی سنگی بنیاد رکھی تھی اور یہاں پر بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ جب وہ یہاں پر آئیں گے تو وہ لوگوں کی فلاوہ بہبوت کے لیے کئی سارے پروجیکٹوں کا افتہ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں بکسی شیڈیم کے بالکل اسی انٹرینس پر جہاں سے وزیراعظم کال بکسی شیڈیم میں داخل ہوں گے اور یہاں پر سکیورٹی کے بھی کافی زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں اور یہ جو بکسی شیڈیم کا داخلی راستہ ہے اس پر لوکل ٹرانسپورٹ کی جو چلنے فرنے کی جو لوکل ٹرانسپورٹ تھا اسے بھی روک دیا گیا ہے اور بس یہاں سے جو ہے لوگ پائدل ہی سفر کر پا رہے ہیں اور یہ جو سلسلہ ہے یہ کل تک ایسے ہی لگتار جاری رہے گا اس وقت تک جب تک یہاں پر وزیراعظم آتے نہیں ہے اپنا خطاب نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے وہ روانہ نہیں ہوتے تب تک جو ہے سکیورٹی کے ایسے ہی کڑے انتظامات کیے جائیں گے آپ لائیو اس وقت دیکھیں جی کے ویب ٹی وی سے کہ یہاں پر کتنی سکیورٹی تائنات ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر فیرن ایموجنسی کی بھی ایک گاڑی تائنات ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ وزیراعظم کا انتظار کرے ہیں وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش ہے اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ جب وہ یہاں پر آئیں گے تو وہ لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے کافی سارے ترکیاتی پروجیکٹوں کا افتح کریں گے ایسی مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے آپ دیجئے مجھے اور میرے کیامرہ پرزن سوہیل نائکو اجازت اللہ حافظ